اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ رسول اللہ السلام علیکہ رسول اللہ حبیب اللہ لیکن ملک بھر میں رہم اللہ عبرات رمضان مبارک کا اکیسوہ روزہ سہری کر چکے اور جاندی ہے اپنے وقت و نقابل انشاءاللہ سعادت حاصل کریں گے آج بہت بڑی ذات کا یوم ہے اکیس رمضان مبارک یہ یوم شراجت ہے بہت بڑی ذات کا اللہ اکبر کہاں سے انسان وہ ارخاز لائے جن سے ان کی سناب کا حق ادا ہو سکے جو بڑی ذات کا یوم ہے مولا کائنات زوج بطور شہر صدا حضرت علی عبداللہ کیا مقام مولا کائنات اگر ان کو دیکھا جائے تو کانسطن میں بھی تکامل ہے پنسطن پاکá میں بھی شامل ہیں خولہ پای راشدین میں بھی شامل ہیں اشرا مباشرہ میں بھی شامل ہیں اصحابِ بدر میں بھی شامل ہیں اہلِ بیعت کی بزم بھی ان سے مکمل ہوتی ہے ان کے نام آیت و پنسطن پاک مق 56 کی تعداد 5 makمل ہوتی ہے اگر خلافہ راشدین کو دیکھیں تو ان کی تعداد بھی ان کے نام سے پوری ہوتی ہے اشرا مبشرا کی تعداد بھی جب ہم گنتے ہیں تو وہ دس تب پوری ہوتے ہیں جب مولا علی کو شامل کیا جائے اصحابِ بدر کی بھی تعداد مکمل تب ہوتی ہے جب مولا علی کے نام کو شامل کیا جائے بز میں اہلِ بیعت کو دیکھیں تو اس میں مولاzar خیراثس کا نام جگمداتا نظر آتا ہے بز میں صحابہ کو دیکھیں تو اس میں حضرتِ مولا علی رضی اللہ عنہ میں نازل ہیں اس میں بھی مولا علی شامل ہے قرآن کی جتنی آیات صحابہ کی شامل میں نازل ہوئے اس میں بھی مولا علی شامل ہے حضور علیہ السلام کی جتنی حدیثیں اہلِ بیت کی شامل میں ہیں ان میں بھی جو شامل ہے وہ مولا علی ہے حضور علیہ السلام کی جتنی احادیث صحابہ کی شامل میں ہیں ان میں بھی جن کا نام جگمگا رہا ہے گاندی گر صحابہ کے خاص جن کا نام جگمگا رہا ہے وہ مولا علی رضی اللہ جن کے بارے محضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے وہ بھی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہوں ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ میں حکمت کا گھر ہوں میں حکمت کا گھر ہوں اور اس کا جو دروازہ ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط بھی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہوں کا حطا فرمایا جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اس کی محبت میری محبت وہ بھی مولا علی جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اس کا بغض میرا بغض وہ بھی مولا علی جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو میرے ساتھ ایسی نصفت حاصل ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت حارون علیہ السلام کو نصفت وہ بھی مولا علی جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے اس کے اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی وہ بھی مولا علی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی جو سیدہ فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ سے اولاد ہیں وہ میری بھی اولاد ہیں وہ بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جن کا نقاہ اللہ تعالیٰ نے جن کو حضرت سیدہ خائنات حضور سیدہ فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ کے نقاہ کے لئے جن کا انتقاب فرمایا وہ بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ہیں حضرت حسنین قیریمین کے بابا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضور علیہ السلام کی شہزادی سیدہ فاطمہ دوزہرہ سلام اللہ علیہہ کے شہر بننے قائدہ سپانے والے وہ بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جن کے بارے میں افضل البشر باز ازم دیا بطا حقیق حضرت سجدنا صدیق کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو میں نے یہ ارشاد فرماتے سنا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے وہ بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جن کے بارے میں ام المومنین صدیقہ بنت صدیق مومنین کی ماں حضور علیہ السلام کی محبوب ترین زوجہ جو بخاری کے مطابق حضور کی محبوب ترین شخیر حضرت سیدہ حائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہہ فرماتی ہے جب بھی یہ مجلس میں بیٹھا ہو تو حضور علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کے چہرے پر جب بھی یہ مجلس پر بیٹھے تو سجدنا صدیق اکبر کی نظریں ان کے چہرے پر رہتی ہیں وہ بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جن کے بارے میں حضور علیہ السلام فرمائے من کنت مولا فحاذ علی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے حضرت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آگے بڑھ کے کہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو لوگ اس حدیث کو بیان بھی کرتے ہیں اس حدیث کو سن کے جو ہے وہ نعرہ بھی لگاتے ہیں اس حدیث کو سن کے خوش بھی ہوتے اور ہونا چاہیے لیکن آپ یہ بھی جان لیجئے سب سے پہلے اس حدیث پہ جس نے یہ نعرہ بلند کیا کہ یا رسول اللہ میں اعلان کرتا ہوں علی میرا بھی مولا ہے اور علی سیامت تک آنے والے ہر مومن کا مولا ہے وہ سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جو اس امت حضرت صدیق اکبر کے بعد سب سے عفضل ہیں یاد رکھئے گا اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے جو خلافت کی ترقیب ہے وہی عفضلیت کی ترقیب ہے یہ عقیدہ حضرت امام ابو حلیقہ کا عقیدہ یہی عقیدہ امام شافیق کا عقیدہ میرے شیخ اکبر امام ربانی مجدددل پسانی رضی اللہ تعالیٰ نہ رشاہت فرماتے ہیں آئمہ اربا کا یہی موقع تھا کہ جو خلافت کی ترقیب ہے وہی عفضلیت کی ترقیب ہے یعنی سب سے عفضل حضرت صدیق اکبر اس کے بعد سب سے عفضل سیدنا پانروک عاظم اس کے بعد سب سے عفضل سیدنا عثمان غلی اس کے بعد سب سے عفضل حضرت مولا قائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں جن کے بارے میں حضور فرمانے من کنت مولا فہاہ جس کا میں مولا ہوں ہر اس کا علی مولا ہے یہ ذات یہ عزازی مل رہا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا مل رہا ہے جن کے حضرت مولا قائنات رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی اگر فضائل بیان کیے جائیں تو ہنٹ ہو کہ الحمدللہ اس پہ جاری گفتگو رکھی جا سکتی ہے نقاح سیدہ قائنات کے لئے اللہ انتخاب فرما رہا ہے حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے جو ہے وہ حضرت سیدہ قائنات کا نقاح حضرت علی کے ساتھ کر دیا ہے آپ فرمالے حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں اے جبرائیل یہ بتاؤ کہ یہ نقاح جو ہے وہ خطبہ کس نے دیا حضرت جبریل ارس کر رہے ہیں یا رسول اللہ یہ سعادت مجھے ملی یہ بتاؤ کہ فاطمہ کا وقیل کون تھا کہا اللہ خود خود حضرت سیدہ قاف کوئی عزاز عطا فرمایا اللہ اس کا وقیل منا کہا براتی کون تھے کہا چالیس ہزار ملائے آلہ براتی تھے اور اس میں حضرت سیدہ قائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقاح حضرت علی کے ساتھ ہو گیا آپ نقاح فرما دیجئے پھر اللہ کو حکم پر حضرت علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے مولا علیہ شامل ہوئے حضرت حضرت علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال شفقت فرمائی مولا علی پر ہم نے کہا ہے نے کا رسول اللہ علیہ سے اتنا پیار تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میں تو علیہ سے پیار کرتا ہوں اللہ بھی علیہ سے پیار کرتا ہے حضرت علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہر نبی کے نصب کو اللہ تعالیٰ نے اس کی پشت میں رکھا ہے میرے نصب کو اللہ نے علی کی پشت میں رکھا ہے اس انداز میں کہ حضور نے فرمایا ہر باپ کا نصب بیٹے سے چلتا ہے میرا نصب میری بیٹی حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہ حضرت چلے گا کیا شان ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہوگی قابق جبت توڑنے کی باری آئی اس وقت جب حضور علیہ السلام مولا علی کو کندوں پر اٹھا رہے ہیں حضور علیہ السلام بلند ہوتے ہیں حضور اٹھتے ہیں حضرت علیہ سو پوچھیں کہ علیہ کتنا بلند ہو گئے ہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم اس قدر بلند ہو چکا ہوں کہ اگر آپ ابھی حکم فرمائے تمہیں ہاتھ اٹھا کے عرش کا پایا پکڑ سکتا ہوں یہاں پر میں رکھ کے جملہ کہنا چاہوں گا کیونکہ الحمدللہ ہم اہل سنہ و جماعت ہیں الحمدللہ ہم اللہ کا اس پر شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسئلہ کے حق اہل سنہ و جماعت پر قائم رکھا ہے وہ اس مسئلہ پر قائم رکھا ہے جو مسئلہ کے اعتدال ہے ایک کو پکڑ کے بعد ہی سب کو چھوڑ نہیں دیتا ایک کے ساتھ تعلق بنا کے بعد ہی سب تینفی نہیں کرتا الحمدللہ جیسا میرا امام نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرق رسول اللہ کی یہاں میں جملہ رکھتے ذرق کہنا چاہوں گا ابھی حکم فرمائے تو ہاتھ اٹھائے کچھ کا پایا پکڑ سکتا ہوں کچھ سوچی جس امت کے چوتھے خلیفے کا یہ حال ہے اس امت کے پہلے خلیفے کا حال کیا ہوگا مولا علی کا وہاں سے اترنا مسکرانا حضور علیہ السلام کا پیشنا کہا علیہ مسکران کیوں رہے ہیں ارس کی یا رسول اللہ اتنی بلندی سے نیچے آیا اور مجھے کچھ نہیں ہوا یعنی اتنی بلندی سے آپ کے خندوں سے نیچے آیا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوا حضور علیہ السلام نے فرمایا علیہ تمہیں پیسے کچھ ہوتا تمہیں اٹھانے والا مسکرانا تھا تمہیں اتارنے والا جبرائی تھا جبرائی تھا یہ مقام ہے یہ مرتبہ ہے خزنت مولا علیہ رضی اللہ عنہ کا وہ مولا علیہ رضی اللہ عنہ جن کی محبت ایمان میں اور نفعAssistant میں اور کفر میں پہچان کر منافقت میں پہچان کر دیتی ہے جن کی محبت ایمان میں اور منافقت میں منافقت میں پہچان کرتی ہے اور یہ حضور علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ مومن کی اور منافقت کی پہچان کو بیان فرماتے ہیں منافقت کی پہچان کو بیان فرماتے ہیں حضور فرما رہے ہیں کہ منافقت قبی علی سے محبت نہیں کر سکتا یعنی مومن علی سے محبت کیا بغیر رہ نہیں سکتا اور منافقت قبی علی سے محبت کر نہیں سکتا یہ مقام اور مرتبہ ہے مولا حریر رضی اللہ تعالیٰ صحابہ جن کو شجاعت اور بہادری میں مہارت حاصل ان میں مولا علی صفحہ اول میں شامل جن کو قرات میں مہارت حاصل ان میں مولا علی صفحہ اول میں شامل محدثین کو غد دیکھا جائے ان میں مولا علی صفحہ اول میں شامل اگر فقہاں میں دیکھا جائے امت کے صحابہ میں ان میں مولا علی صفحہ اول میں شامل اگر تاریخ دنیا صحابہ کو دیکھا جائے ان میں مولا علی صفحہ اول میں شامل یعنی اگر قافل ایمان کو دیکھا جائے جس کو اللہ یا ایوہ اللزین آمنوں کہہ کے مقاطب فرما رہا ہے ان ایمان والوں کے جو پہلے امیر المؤمنین ہیں حضرت صدیق اقبر حضرت عمر بن خطار حضرت عثمان قریب اور پھر مولا علی کا نام جگمغات نظر آتا ہے اللہ تعالی حضرت مولا خائنات زوج بطول شیر خدا حضرت علی عزی اللہ تعالی انہوں کی محبت اور حفیرت ہم سب کو عطا فرمائے ایسے تو انہیں حضرت ابن عباس کہ جو چاہتا ہے کہ اسے ایمان کی زندگی مل جائے اور جو چاہتا ہے کہ اس کی ایمان کی موت اس کو نصیب ہو اس کو چاہیے کہ وہ مولا علی مشکل پشاک رضی اللہ تعالی عنہوں سے محبت کرنے لگ پڑے ان کی محبت تو دل میں بسا لے غائی کیا شان ہے مولا علی کی حضور علیہ السلام کا یہ جو فرمان ہے لحمق لحمی جسمق جسمی اے تیرا گوشت میرا گوشت ہے اور تیرا جسم میرا جسم ہے یہ بھی عزاز کس کو مل لہا ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہوں کو محدثین کہتے ہیں ایک لمحہ بھی زندگی میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہوں کا قفر میں نہیں گزرا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہوں نے کبھی کسی بک کی پوجہ نہیں کی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہوں کا بچبن مئی حضور علیہ السلام کے جیسے اعلان نبو اتف فرمایا حضور علیہ السلام پر ایمان لانا نصیب ہو گیا سب سے پہلی مسلمان ام المؤمنین حضرت خدیجت الکبرہ جواسہ المردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت عبدالل بشرباد بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کم سم بچوں میں کم سم بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت مولا خائرات شیر خدا یہاں بچوں جو ہے اس سے مراد ان کا مقام بہت بڑا ہے باپ بہت بڑا ہے ان کا مقام بہت بڑا ہے یہ عمر کے حساب سے کہا جا رہا ہے اس میں جو ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا نام ہمیں جگمگاتا و نظر آتا ہے حضرت مولا علی کا اس سے بڑھ کے کیسے وہ حضور سے محبت دیان کی گئے حضرت علی کہتے ہیں بچپن میں جیسے بچہ ماں کے پیچھے بھگتا ہے میں اس طرح حضور کے پیچھے باغا کرتا تھا حضور جن رستوں پہ چلتے ہیں ان رستوں پہ حضور کے پیچھے پیچھے رہتا جس چھت کے نیچھے حضور صوتے اوہ اس چھت کے نیچھے مولا علی صوتے جس برتن میں عضور کھانا 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 ہا جس برتن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پک رہا ہے اسی حضرت مولا قائنات کا کھانا پک رہا ہے حضور کا رنگ چڑتا گیا AS أخر رنگ ایسا چڑا لحمک اللحمی جسم کا جس میں حضور ارشاد فرما رہے ہیں یہی تو وجہ ہے کہا کہ حب علی ہے مہر علی حب نبی ہے مہر علی مہر علی ہے حب نبی لحم کا لحمی جسم کا جسمی اللہ اکبر کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے عزت مولا قائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نحو کا بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں قدر والدان کے ہیں قدر و شان اہل بیت ان کی پاکی کا خدا ہے پاک کرتا ہے بیان آیا اے تطبیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت شان اہل بیت میں غستاقیاں بے باقیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت باغی زنت کے ہیں بہرے مدھا خان اہل بیت تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت اور بے عدب غستاق لوگوں کو بتا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سننی داستان اہل بیت اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ عقیدہ اہل سنت پہ قائم و دائم رکھیں یہی عقیدہ ہے جس کے ساتھ جرد کہ انشاءاللہ دنیا و آخرت میں اللہ کی رحمت اور دنیا آخرت کے نجات ہوگی الحمدللہ اہل سنت کی اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کو وہ عقیدہ عطا فرمایا جو حق کا عقیدہ ہے ہمارے پر اللہ تعالیٰ کا یہ عسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت کا عقیدہ عطا فرمایا اگر ہم عبضل البشر بعد زنبیہ سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کرتے ہیں تو دل چھوٹا کر کے نہیں کرتے الحمدللہ سینہ تان کے کرتے ہیں اگر ہم سیدنا فاروق آزم کی شان کو بیان کرتے ہیں تو محبت اور احترام سے کرتے ہیں اگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں محبت اور احترام سے کرتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں تو دل چھوٹا کر کے نہیں کرتے ہیں الحمدللہ حضور علیہ السلام کے اس علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے خدموں پر دستار رکھ کے کرتے ہیں اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے سینے میں ٹھنٹ پڑتی ہے حضور کے کسی ایک صحابی کی بھی توہین نہیں کرتے حضور کے ایک ایک صحابی کا احترام کرتے ہیں مائنس ون مائنس ٹو مائنس خریب والا گروپ ہم نہیں ہیں ہم حضور علیہ السلام کے ہر صحابی کا احترام کرنے والے ہیں حضور علیہ السلام کے ہر صحابی کی نالین کو اپنے سر کا تاج بنانے والے ہیں یہی تو وجہ ہے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کے اس کو سمجھا بھی کریں حضور علیہ السلام نے فرمائے اصحابی تم نجوم میرے صحابہ جو ہے وہ ستاروں کی ماند ہے پرانے دوروں میں در سفر کیا جاتا تھا ستاروں کے ذریعے رستے تلاش کے جاتے تھے حضور نے فرمائے میرے صحابہ جو ہے وہ ستاروں کی ماند ہے جو ان کے پیچھے چلے گا وہ ہدایت پا جائے گا اور حضور علیہ السلام نے اپنی احلِ بیت کے بارے میں فرمایا ان کی مثال کشتی نوح کی ماند ہے یعنی جو اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا جائے گا اور جس نے ان سے گویا کہ مو پھیر لیا یہ تشریح میں جو محدثی نے کہا جس نے ان سے مو پھیر لیا وہ جو ہے دنیا آخرت میں جب تیہ حدیث سے ثابت ہو رہا ہے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم نے حضور کے صحابہ قداما بھی عطا فرمایا اور حضور علیہ السلام کی احلِ بیت کا بھی محدث بنایا اللہ تعالیٰ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمانوں کے چوتھ خلیفہ write حضور علیہ السلام کے چوتھ خلیفہ ہے حضرت سیدہ پاک پر شہر ہے اور حضور علیہ السلام کی جن کے بارے میں کئی حدیث موجود ہیں ان کی مولا علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا فرمائے اقیدتا تعالی فرمائی امالا علی ربی اللہ تعالی نحوق صدقا اللہ تعالی تمام امت فرقی مخاص فرقی امسفقو اللہ تعالی قیر حمد سنوازی مدین منبرہ فی حاضرین امتا تعالی اور آخر منی بلا مستقاق اقادری ما شاءاللہ و دهات بسیتا مولا علی خیر قدعا رب اللہ تعالی نحوقی بارد لہو بس رب اللہ تعالی نحوقی بارد لہو بسیتا رب اللہ تعالی نحوقی بارد لہو بسیتا ہکام بالے جنقہ سبالے زہرہ دلالے اجنقہ سبالے زہرہ دلالے وہ نیزے پچھڑ کے پرآن سنایا سب نوں پڑھایا سب نوں پڑھایا اکنمہ مدیدہ پرنا کسیبہ علی مولا 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 موسیقی